ویورس کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خرید سے ہوں گے تو ویورس آج آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں امید ہے آپ کو پسند آئی گی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کٹر مشین جو ہے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہم ماسک پرنٹ کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا آپ اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر ضرور پلک کریں تاکہ اس طرح کئی انفرومیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو ویورس اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ماسک وغیرہ کی اوپر پرنٹنگ کرنا ہے تو ہم نے یہاں سے ان پیج اوپن کرنا ہے اور اس میں ہم نے نام ٹائپ کر لینا ہے فور ایکزمپل میں بلوچ کے نام کا ماسک بنا رہا ہوں تو ہم نے یہاں سے بلوچ لکھ لینا ہے بلوچ لکھنے کے بعد ہم نے یہاں سے رائٹ کلک کر کے اس کو سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد کورڈل ڈرہ اوپن کر کے یہاں پیسٹ کر دینا ہے یہ جاؤں گیا پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی سائز کو سیلیٹ کرنا ہے یہ بلوچ کو ہم نے یہاں سے سائز سلیٹ کر لینے کے بعد یہ ریڈ سیٹ پہ دیکھیں یہاں سے ہم نے سائز سلیٹ کیا اس کو اوکے کر دیا اور یہاں جو یہ نشان بنا ہوا ہے اس کو سلیٹ کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے ہوریزنٹر میں اس کو چینج کر لینا اس کے بعد یہاں سے ہم نے سلیٹ کرنا ہے ہم جیسے ہی اس کو یہاں سے اوکے کریں گے یہ کمارڈ کٹر میشین پہ چلی جائے گی یہ دیکھیں آپ اس نے اپنا ورک شروع کر دیا تو یہ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہاں بلوچ لکھ لیا یہ دیکھیں یہ ہم نے ہوریزنٹر کیا تھا اس وجہ سے یہاں ہوں لٹا رہے لیکن ہم جب وہاں پہ نکالیں گے تو سیدھا آئے گا اس کے بعد ہم نے لکھنا ہے انگلیش میں تو انگلیش کے لئے ہم نے یہاں سے لکھ لیا ہے میر بلوچ یہاں سے ہم نے اس کا سائز بڑا کر لینا ہے سائز بڑا کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے اس کا فون جو ہے وہ چین کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ہم نے سائز دے دینا ہے ٹو پوئنٹ فائف ٹو پوئنٹ فائف جیسے آپ انٹر کریں گے میں سائز سیلیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کنٹرول کیو دبانا ہے کنٹرول کیو دبانے کے بعد یہ دیکھیں آپ اس کو ہوریزنٹل میں ہم نے چین کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ نشان پر اوکے کرنا ہے میرر میرر والے نشان پر ہم جب اوپن کریں اوکے کریں گے یہ دیکھیں یہ آٹومیٹک گھوم گیا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کمانڈ دے دینی ہے اور یہاں سے اوکے کر دینا ہے جیسے ہم نے یہاں سے سینڈ کیا کٹنگ مشین کٹنے لگ جائے گی اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم نے یہاں کمانڈ دی میر بلوچ کے نام سے انگلیش میں تو یہ مشین اپنا کام کر دی ہے سینڈ کٹ یہ کٹ ہونے کے بعد ہم نے اس کو یہاں سے کٹ لینا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کو کینچی سے کٹ لینا ہے اس کے بعد ہم اس کو آپ کو پورا طریقہ آپ کو بتائیں گے کس طریقے سے اس کو پیسٹ کرتے ہیں جس کو اس مشین کے بارے میں کچھ بھی پوچھنا ہو تو وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس کو گرڈ کر لوں گا شٹس وغیرہ بھی اسی مشین پر بنتی ہیں اور جو بائیکوں کے سٹکر ہوتے ہیں وہ بھی اسی مشین پر بنتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کا سائز جو ہے جو ایکسٹر شیٹ ہوگی سیڈوں پر وہ ہم نے کٹ لینا ہے ایکسٹر شیٹ کٹنے کے بعد ہم نے جو نام ہیں ان کو الگ کر لینا ہے موسیقی ہم نے دیکھ لیا ہم نے کس طریقے سے اس کو چپکایا ہے چپکانے کے بعد ہم نے یہ مشین اوپن کر کے 350 تک اس کو ہیٹ اپ کر کے ہم نے ماسک اس کے اندر ڈال دیا اور ماسک اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ایک منٹ چلانا ہے ایک منٹ چلانے کے بعد ہم نے اس کو ہٹا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے ماسک ریڈی ہو چکی اب ہم نے صرف اس کی اوپر سے جو پلاسٹک اس کو اٹھا لینا ہے دوستو ویڈیو اچھے لگی کمنٹس میں ضرور بتائی گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ